اومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پر درود ہے پرشتوں کا وظیفہ سلاة و سلاة بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلات و سلام علیکھ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اسلام کے شہزادی الفشاہ شیخ نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لکھ کر وہ لکھتی ہیں کہ حضرت استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ انعائد فرمائیں اور کیا میں استخارہ کر سکتی ہوں تو اس کا جب آپ جلو نور چینل سے دیا جا رہا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی استخارہ مرد و عورت کوئی بھی کر سکتے ہیں اس میں کسی کے لئے کوئی قید نہیں ہے استخارہ کرنا ہمارے مشایخ سے چلا آ رہا ہے حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو استخارہ کرے استخارہ پریشانیوں سے چھٹے یعنی استخارہ کر لینے سے بہت سی پریشانیوں سے نجات مل سکتی ہے استخارہ کے کئی طریقے رائج ہیں ان میں ایک طریقہ پیش کر رہا ہوں جس طریقے میں ایک لمبی دعا بھی ہے تو یہ طریقہ ایسی کتاب سے پیش کر رہا ہوں جو کتاب اکثر خواتین کے ہاتھ کی زینت ہے کتاب کا نام ہے جنتی زیور اس کتاب کے صفحہ نمبر دو سو یکتیس پر یہ دعا موجود ہے طریقہ یہ ہے کہ جب استخارہ کرے تو دو رکعات نماز نفل پڑھے اور نیت اس طرح کریں نیت کی مہنے دو رکعات نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لئے موہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر پہلی رکعات میں الحمد و شریف کی بات قل یا ایہر کافرون پوری اور دوسری رکعات میں الحمد و شریف کی بات قل ہو اللہ احد مکمل پڑھے پھر دعا پڑھ کے باوزو قبلہ کی طرف موہ کر کے سو رہے دعا کے اول اور آخر میں سور فاتحہ اور دروش شریف ضرور پڑھے دعا جنتی زیور کتاب کے صفحہ نمبر دو سو یکتیس پر ملاحظہ کر لیں انشاءاللہ تعالی خواب میں اشارہ ہو جائے گا سات مرتبہ استخارہ کرنا چاہیے پھر دل جس پہ جمعہ اسی میں بھلائی ہے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ استخارہ کرنے میں اگر خواب کے اندر سفیدی یا سبزی دکھے تو اچھا ہے اگر سیاہی اور سرخی دکھے تو برا ہے یہ ایک طریقہ پیش کیا گیا ہے جو اکثر لوگوں کے ماں بین عام ہے لیکن ہمارا تجربہ اس استخارہ پہ ہے جس کا ریزلٹ بہت ہی فوراں ملتا ہے وہ استخارہ یہ ہے جو ناچیز اپنی استخارہ میں شامل لگتا ہے کہ باوضوح ہو کر دو زانوں سمت قبلہ بیٹھ کر گیارہ مرتبہ درود شریف جو بھی یاد ہو پڑھیں بعدہ ایک مرتبہ سور فاتحہ یعنی الحمد شریف مکمل پڑھ کر گیارہ مرتبہ اس کو اکیس بار پڑھیں اس کے بعد پھر جو بھی درود شریف چاہیں پڑھ کر دل کی جانب دم کر لیں اور غور سے دل پہ توجہ دیں کہ دل کیا کہہ رہا ہے ہاں یا نہ جس پہ دل جمع وہی کام کرنا بہتر ہوگا اس کے علاوہ اور بھی علم العادات کے ذریعے ہر کام کے الگ الگ استخارے بتائے گئے ہیں جس کا ذکر ہماری کتاب شمیش و بستان اولیاء میں موجود ہے جلوے نور چینل خالص مذہبی مسلکی ہے لہذا کوئی بھی چینل سے جڑا شخص اس چینل کے کمنٹ میں کسی دوسرے چینل یا کسی دوسرے شخص کے بیان کی لنک کو ہرگز ہرگز نہ ڈالیں اور نہ ہی اس چینل کی پوشٹ کی کوپی کریں ورنہ حقوق العباد میں گرفتار ہوں گے اللہ تعالی عمل کی توفیق دے دارین کی نعمتوں برکتوں شوقتوں سے مالا مال فرمائے دین کی باتوں کو زیادہ زیادہ عام کریں اور اپنے احباب کو بھی چینل سے جوڑنے کی کوشش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ موسیقی